آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب میں صفائی کا مثالی نظام بنانے کی تیاریاں سرائی کی کھتے کے بڑے شہروں میں صفائی کے لیے نئی حکمت عملی تیار سپانسرشپ کے ذریعے گلیوں کو موڈل سٹریٹس بنا آ جائے گا بہالپور اور ڈیرہ کا ذکھات میں موڈل سٹریٹس کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے ایڈیشنل سیکٹری جنوبی پنجاب سے اسوسییشن وفت کی ملاقات ہوئی فنڈز ملتان نیچول شپ کیسنگ اسوسییشن فراہم کرے گی پہلے مرحلے میں ملتان جلانی روڈ کو موڈل روڈ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے صدر ملتان نیچول شپ کیسنگ اسوسییشن سمیت دیگر بھی ہمراہ مینیجر ایم ڈیوڈیو ایم سی آپریشنز انوار الحق بھی ملاقات میں موجود تھے آپ کو بتا رہے ہیں جنوبی پنجاب میں صفائی کا مثالی نظام بنانے کی تیاریاں روج پر ہیں سرائی کی خطے کے بڑے شہروں میں صفائی کے لیے نئی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے سپانسرشپ کے ذریعے گلیوں کو موڈل سٹریٹ بنایا جائے گا مزید جانے کے وسیم شہزاد سے جی وسیم بتائیے گا وسیم شہزاد سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں جنوبی پنجاب میں صفائی کا مثالی نظام بنانے کی تیاریاں روج پر ہیں سرائی کی خطے کے بڑے شہروں میں صفائی کے لیے نئی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے سپانسرشپ کے ذریعے گلیوں کو موڈل سٹریٹ بنایا جائے گا ملتان بہالپور اور ڈیرہ خازی خان میں موڈل سٹریٹ کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے ایڈیشنل سیکٹری جنوبی پنجاب سے اسوسیئیشن وفت کی ملاقات ہوئی فنڈز ملتان نیچرل شپ کیسنگ اسوسیئیشن فراہم کرے گی پہلے مرحلے میں ملتان جلانی روڈ کو موڈل روڈ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سیدر ملتان نیچرل شپ کیسنگ اسوسیئیشن سمیت دیگر بھی ہم راتے اس پر مزید بات کریں گے ایڈیٹر روحی امجد بخاری سے جی سر بتائیے گا جی بالکل ہمارے رہاں جہاں اور بہت سارے مسائل ہیں وہاں صفائی کی ناکست صورتحال بھی ایک بڑے مسئلے کی صورت میں موجود ہے اور صفائی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اگر اچھی عمارتیں بھی منا لیں اچھی سرکیں بھی منا لیں تو ان کے ایتگیز موجود کوڑے کے ٹھیر جو ہے وہ منظر کو بڑا گرنہ کر دیتے ہیں اب نگران حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب بھر میں صفائی کی صورتحال بھی ترکی جائے اور خاص طور پر جنرل پنجاب میں صفائی نصف ایوان کے حوالے سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے اس مہم کے دوران جو خالی پلارٹس ہیں اور گراؤنس ہیں جہاں کورے کے پھیر لگے ہوئے ہیں انہیں صاف کیا جا رہے ہیں ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے لوگ اپنا کورا اکٹھا کر کے ان کے پاس پھینکنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی تو وہ کہیں بھی خالی پلارٹ حظر آتا ہے یا خالی جگہ محسوس ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے کورا پھینک دیا جاتا ہے اب امنی صورتحال یہ ہے کہ شہر بھر میں مختلف وقامات پر جو ہے اس طرح کے کورے کے تھیر لگے ہوئے ہیں اور مناظر جو ہے وہ فلس دیپو کے نظر آتے ہیں تو اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جنوب تنجاب دھر میں یہ مہم چلائی جائے وہ کو آٹھ سو سے زائد آٹھ سو سولہ سے زائد آٹس ہے جہاں پر جو ہے بھاری مشینری لگائی گئی ہے اور جب وہ کو پلیر کیا جا رہا ہے جہاں پر کورے کے تھیر لگے ہوئے ہیں اسی طرح جو ہے وہ شہریوں کے اندر بھی آگائی پیلا کرنے کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے بینر ساویزہ کیے گئے ہیں خصوصی شکایات مرکز قائم کیے گئے ہیں اسی طرح ہیلپ لائن بھی فرام کی گئی ہے کہ لوگ شکایات کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ پلا فلا جگہ پر کورے کے دھیر رہے تاکہ وہاں سفائی کی جائے یہ جو فیصلے ہیں اس میں ایک اہم فیصلہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ چند مارڈل سٹریٹس آئی جائیں گی جس میں آغاز ملتان سے کیا جا رہا ہے مارڈل سٹریٹس میں نہ صرف سفائی کی صورتحال بہتر کی جائے گی بلکہ یہاں پر گملے اور پودے رکھے جائے گے اور کچھ ہینگنگ گملے بھی ہوں گے جن سے منظر بڑا بدل جائے گا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی سیاحت کو فروغ ملتا ہے وہاں سفائی کی صورتحال بہت اچھا ہوتی ہے تو ان سیاحت کچھے چلے آتے ہیں اب ملتان ایک قدیم شہر ہے اور طویل عرصے سے یہاں پر سیاحت کی بڑی جائش موجود ہے لیکن شہر کے اندر صفائی کا نظام ناکست ہونے کی وجہ سے لوگ جو باہر سے آتے ہیں تو ان کو اٹریکشن کھیل نہیں ہوتی اب یہ فیضتہ کیا گیا ہے ملتان درغازی خان اوپا ہالس پرڈیویانس میں خوائی کی صورتحال بہت بہتر کرنے سے یہاں پر سیاحت کے لیے بڑا سینٹیم ہوگا اسی طرح ایک سو چھتر کلومیٹر سڑکے ہیں سویر سڑکے ہیں جن کی طلاعی کا فیضتہ کیا گیا ہے تو ان کو دھونے سے وہاں پر مکی کی ٹھیر لگے ہوں گے وہ صاف ہو جائیں گے وہاں پر مندل کافیت تک ملجھ جائے گا اب یہ بڑا کام ہے بڑا ٹاسک ہے لیکن ایسا ٹارگٹ ہے جسے آسانی سے عجیب کیا جا سکتا ہے یہ بھی فیضتہ کیا گیا ہے جی سر آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہے اسی پر مزید بات کریں گے وسیم شہزاد سے جی بتائیے گا سپانسرشپ کے ذریعے کیا جا رہا ہے ملٹان میں اگر سکتی باغ کر لیتے ہیں کہ کس روڈ کو سکتی پہلے جو ہے وہ مارڈل روڈ میں تک سکتے ہیں جیلانی روڈ میں وہ شامل ہے جہاں پر ابھی تھی کس جنویی اسے دھیر جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں لیکن کچھ عقصے بعد جو ہے یہ گنڈکی کے دھیر تمام جائے خوبصورت اس سے کندر جو ہے تک سین ہو جائیں گے اور اس کے بعد دیکھا جا سکتی گا کہ جیلانی روڈ جو ہے جو ہے وہ ایک مارڈل روڈ ہوگا اس کی بیس کے اوپر جنوی پنجاب ملٹان باہول پورو ڈیرہ غازی خان کے اندر مارڈل سکیٹ جو ہے وہ کائن کی جائے گی جس کا آج جو ہے وہ جلاس پی ہوا اور ایڈشنل سیکٹری ساؤت پنجاب محمد فاروق ڈوگر نے جو ہے اسویسییشن کے وفیس سے حلاقات بھی کی ہے اور ان کے آگے پورا لاح عمل جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ شہر کی روڈ کی جو ہے وہ منٹرین کی جائے گئے اس کے بعد سیکٹری ہے اور ان کے بعد جو ہے وہ روڈ خوبصورت روڈل روڈ میں تبدیل ہوں گا اگر اس وفت کی بات کرنے تو اس وفت کے اندر جو ہے وہ نیچرل شیپ کیسی اسیسیشن کے ساتھ ہے محمد فاروق محمد فاروق محمد فاروق محمد فاروق محمد فاروق اس پر شامل تھے مینجر آپریشن ملٹان دیر جنوبی پنجاب میں صفائی کا مثالی نظام بنانے کی تیاریاں سرائے کی خطہ کے بڑے شہروں میں صفائی کے لیے نئے حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے سپانسر شیپ کے ذریعے گھلیوں کو موڈل سٹریٹس بنایا جائے گا ملٹان باہرپور اور ڈیرہ کا سکھان میں موڈل سٹریٹس کے لیے اقدامات کا آغاز کرتیا گیا ہے ایڈیشنل سیکٹری جنوبی پنجاب سے اسوسییشن وفد کی بھی ملاقات ہوئی فنڈز ملٹان نیچرل شپ کیسنگ اسوسییشن فراہم کرے گی اس پر بات کرنے کے لیے ہم آئے ساتھ وسیم شیزاد اور ایڈیٹر روحی امجد بخاری موجود تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ تفصیل نگاہ کرنے کے لیے خبر شامل کریں سیاسی میدان سے اور آقوبتان سیاسی سرگرمیہ جاری ہیں کاغذات نامجت کی فضول کرنے اور جمع کرانے کہ آج دوسرا روز ہے حلقہ پی پی دو سو چوبیس کے لیے پیر آمیر اقبال شاہ نے کاغذات نامجت کی جمع کروا دیئے ہیں آمیر اقبال شاہ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کاغذات نامجت کی جمع کروائے پیر آمیر اقبال شاہ سمنی الیکشن میں پی پی دو سو چوبیس سے کامیاب ہوئے تھے آمیر اقبال شاہ اب بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں کاغذات نامجت کی وصول کرنے اور جمع کرانے کا آج دوسرا روز ہے حلقہ پی پی دو سو چوبیس کے لیے پیر آمیر اقبال شاہ نے کاغذات نامجت کی جمع کراتی ہیں خانے وال حلقہ پی پی دو سو چھے کاغذات نامجت کی جمع کروانے کا دوسرا روز ازاد امیدوار مسعود مجید خان ڈاہہ نے کاغذات نامجت کی جمع کروانے پہنچے اٹرننگ افسر عزوبہ عظیم کا کاغذات مکمل نہ ہونے کا اعتراض تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈن اور این اشار ڈاہہ نے کاغذات نامجت کی جمع کروا دیئے کاغذات جمع کراتے وقت اعتراض لکانہ الیکشن قوانین کے مطابق نہیں ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ خانے وال حلقہ پی پی دو سو چھے کاغذات نامجت کی جمع کروانے کا آج دوسرا روز ہے ازاد امیدوار مسعود مجید خان داہہ نے کاغذات نامجت کی جمع کروانے پہنچ کئے ہیں اٹرننگ افسر عزوبہ عظیم کا کاغذات مکمل نہ ہونے کا اعتراض تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈن اور این اشار ڈاہہ نے کاغذات نامجت کی جمع کروا دیئے ہیں کاغذات جمع کراتے وقت اعتراض لکانہ الیکشن قوانین کے مطابق نہیں مزید جانے کے ندیم مغل سے اجی ندیم بتائیے کا آجی الیکشن تمیشن کے شلول کے مطابق جمع کرانے پہنچے ہیں تو ریٹرننگ افسر ہیں انہوں نے کاغذات جب وصول کی ہیں تو ان کا یہ کاغذات کی جانچ پتال شروع کر دی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کے فائل میں جو ہے وہ بل کی کوپی جو ہے وہ نہیں لگی ہوئی لہذا آپ کے کاغذات یہ وصول نہیں کہہ جاتا ہے اور اعتراض لکھا کر فائل جو ہے انہوں نے واپس کی تو اس پر وہاں پر موجود قانونی ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ کاغذات جمع کرانے کے وقت جو ہے وہ سکیوڈنی نہیں کی جاتی کاغذات کو چیکنی کیا جاتا سکیوڈنی کا بقاعدہ ایک شیڈول جاری کیا جاتا ہے جانچ پتال کی ڈیٹ موجود ہوتی ہے جانچ پتال کے دوران ہی اعتراض لگایا جا سکتا ہے لیکن ریٹرنگ افسر کی جانی سے پہلے ہی دن کاغذات وصول کرتے ہوئے اعتراض لگانا جو ہے وہ الیکشن قوانین کے مطابق نہیں ہے تاہم یہ ہے کہ ریٹرنگ افسر کا کہنا یہ تھا کہ جو الیکشن قوانین کی جانی سے ایک انہیں پرفارما دیا گیا ہے وہ تمام ڈاکومنٹس اگر فائل میں موجود نہیں ہوں گے تو کاغذات جو ہے وصول نہیں کیا جائیں گے دوسری جانی اس کے بعد محترمہ نورین نشات کاغذات وصول نہیں کیا جائیں گے محمد اندیم مغلاب کا بات شکریہ کاغذات اتابتت کی جمع کروانے کا دوسرا روز کوٹ ادو پی پی دوسر ستر کے آر او آفیس میں سیاسی شخصیات کی آمد ڈیوینل صدر پیپلز پارٹی میر آصف خان دستی نے کاغذات جمع کروا دیئے مزید جانے کے شفقت ملانا سے جی شفقت ملانا بتائیے گا ہاں جی بلکل الیکشن کے سلسلے میں یہاں پر نیسپل کمیٹی پی پی ٹو سیونٹی میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیویزنل صدر میر آصف خان دستی کی جانے سے کاغذات انمدز کی جمع کرے جارہے ہیں مزید ہمارے صدر دستی موجود ہیں ان سے پوچھے ہیں کہ ان کا آگے پارٹی کا کیا لائے ملائے رو ٹکٹ کے حوالے سے ان سے جانتے ہیں جی سر بتائیے گا جی شکریہ شفقت آج ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہاں پر کاغذات انمدز کی جمع کرانے آئے ہیں اسی طرح پورے ڈسٹرک میں پورے ڈویزن میں بلکہ پنجاب بھر میں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے امید واران کو میدان میں اتار رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ اس دفعہ تاریخی فتح حاصل کرے گی کیونکہ مہنگئی غربت بے روزگاری کرپشن لاکانونیت بلاول بھر درداری صاحب انشاءاللہ اس ملک کو ان بہرانوں سے نکال سکتے ہیں ان اندھیروں سے صرف چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھر درداری صاحب ان نکال سکتے ہیں شفقہ کمیلانا اب جیچ کے لیے آپ کا بات شکریہ پنجاب میں 13 اپریل کو عام انتخابات امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کا دوسرا روز ملک رزوان ہانس نے پی پی دو سو چودہ سے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کرائے پی پی دو سو چودہ کے ریٹرنگ آفیسر محمد حسین بنگش نے کاغذات وصول کیے سید بابر حسین شاہ اور شیخ عمران عرشد نے بھی کاغذات جمع کرائے ہیں زہن کوریشی نے اپنے والد اور اپنے کاغذات نامزد کی پی پی دو سو سترہ سے جمع کرائے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں 13 اپریل کو عام انتخابات ہونے ہیں امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کا آج دوسرا روز ہے ملک رزوان ہانس نے پی پی دو سو چودہ سے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کرائے پی پی دو سو چودہ کے ریٹرنگ آفیسر محمد حسین بنگش نے کاغذات وصول کیے سید بابر حسین شاہ اور شیخ عمران عرشد نے بھی کاغذات جمع کرائے ہیں مزید جانے کے اپنے نمائندے زہب بخاری سے جی بتائیے کا آج بلکل پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ تیرہ ایفٹر فرو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو اس سلسلے میں بارہ سے چودہ مارس تک جو ہے وہ کاغذات نامزد کی جمع کروائے جا سکتے تو ملک رزوان کی جانب سے جو ہے وہ کاغذات نامزد کی جمع کروانے کا آج دوسرا روز ہے اور ابھی بھی جو ہے وہ خاصی گیمہ گیمی دیکھنے میں آرے ریٹرنگ آف سران کے جو تفاصل ہے وہاں پر تو نون لیگ کی جانب سے پی پی دو سو پندرہ کے دو امیدواروں نے جو ہے وہ اپنے کاغذات نامزد کی جمع کروا دیا سید بابر حسین شاہ اور شیخ عمران ارشب نے جو ہے وہ اپنے کاغذات نامزد کی جمع کروائے پاکستان کی فرس پارٹی سے ملک رزوان ہانس نے جو ہے وہ پی پی دو سو چودہ سے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کروائے اسی کے ساتھ اگر ہم بات کرے پاکستان تحریک انصاف کی تو وہاں سے شاہ محمود حسین قریشی کے ساب زین قریشی انہوں نے جو ہے وہ اپنے کاغذات نامزد کی جمع کروائے اور اسی کے ساتھ سے زین قریشی اپنے والد اور اپنے کاغذات نامزد کی بھی پی پی دو سو چودہ سے جمع کروائے تو اس پار شاہ محمود قریشی بھی جو ہے وہ پی پی کے حوالے سے جو ہے وہ الیکشن لگنے جا رہے ہیں تو سب سے جو ہے وہ کاغذات زہر بخائی بہت شکریہ آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے عام شہجوں کے ساتھ ارہکین اسمبلی بھی غیر محفوظ جامپور سے نومتہ کے پی ٹی آئی ایم اینے ڈاکوں کے ہاتھوں لٹ گئے ڈاکوں نے نکتی پاسپورٹ اور دیگر ضروری کاغذات چھین لیے ایم اینے لاہور سے ڈرائیور کے ہمراہ چوٹی واپس آ رہے تھے محسن خان لگاری کی روحی سے خصوصی گفتگم میں کیا کہنا ہے جانتے ہیں جاوید اگباد سے جی بتائیے گا جامپور سے نومتخب ایم اینے سردار محمد محسن خان لگاری جن کے ساتھ آج صبح جو ہے ایک افسوسناک واقعہ رانوا ہوا ہے جس کے بارے میں مزید ہم ان سے جانتے ہیں کہ سر یہ کیا واقعہ تھا کس طرح سیاہ اور کیا آپ کا نقصان ہوا ہے میں جی صبح لہور سے آ رہا تھا چوٹی اپنے گھر کے لیے میں آ رہا تھا اور مجھے یہ ہدایات ملی تھی کہ کاغذات الیکشن کے لیے جمع کرانے تھے اس لیے جو تمام جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ لے کے میں ساتھ آ رہا تھا میرے بریف کیس میں تمام تعلیم اسنات پاسپورٹ انکم ٹیکس کے ریٹرنز اور وہ ساری چیزیں اس میں تھی تو صبح کو جی ساڑھے تین بجے کے قریب چوٹی کے قریبی کپر ڈرین کے اوپر جو سڑک ہے نہیں اس کے اوپر چند نوجوان تھے جو کلشن کوف کے ساتھ ان کے پاس تھی اور انہوں نے گاڑی کو روکا میں نے ڈرائیور کو کہا کہ مضاہمت نہیں کرنی مضاہمت نہیں کرنی چاہیے اور پھر ان لوگوں نے جو کچھ رکم تھی میرے ملازم کے پاس وہ بھی انہوں نے اس سے لے لی اور پیچھے سیٹ کے اوپر بریف کیس رکھا تھا جس میں تمام یہ پاسپورٹ اور زمین جائدات کے گوشوارے اور ٹیکس کے ریٹرنز اور تعلیمی اصناد اور وہ ساری چیزیں تھیں تو وہ لوگ اٹھا کر چلے گئے ان کا خیال ہوگا شاید اس میں کوئی پیچھے ان سے کہتا ہے بیرا کہ بیٹا اس میں تمہارے کام کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن وہ اس وقت حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی جو چیز ملے نہ نہ پکڑے اس لیے ون فائٹ کا ریسوانس قابل تاریخ ہے جی جی ایف آئی آر درچ ہو گئی ہے جی بلکل جیسے کہ آپ نے ایمینے سردار محمد محسن خان لغاری سے سنے ان کا کہنا تھا کہ صبح کا ٹائم ساڑھے تین بجے کا ٹائم تھا یہ تھانا گدائی کی حدود میں یہ پال اپ ڈیج کے لیے آپ کا بات شکریہ بلچن میں آکے بڑھیں اور آپ کو بتائیں انتظام میں کی غفلت کی انتہا ہوگی میاں والی میں ہندووں کی بقایا جات آج بھی موجود ڈیسٹرک انتظام میں نے تاریخی ورسا پر کوئی توجہ نہیں تھی مسیح جانے کے اکتہ مجاز سے جی اکتہ بتائیے گا جی بلکل میاں والی کی تاریخ کی بات کی جائے تو میاں والی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ دو صدیوں قبل بھی میاں والی وجود میں تھا اور اس کے مختلف نام بھی تھے جیسا کہ کچھی اس کا نام تھا اس کے علاوہ میاں والی نگر بھی اس کو کہا جاتا تھا اس کے علاوہ آخر میں پاکستان بننے کے بعد اس شہر کا نام میاں والی رکھا گیا اور اس شہر میں پاکستان اور ہندوستان کی پاڈیشن سے پہلے ہندو مت کے جو لوگ تھے وہ یہاں پہ بہت زیادہ رہاش پذیر تھے جن کی باقیات آج بھی موجود ہیں شہری موجود ہیں آپ سے ان سے بات کرتے ہیں سوال دیں سر کیا کہیں گے کیا بتایا گیا ہے آپ کو اس مندر کی حوالے سے اور مختلف یہاں پہ تختیاں بھی لگی ہوئے ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے سر یہ مندر تو بہت پران ہے اس کی تو کوئی تاریخ معلوم نہیں ہے لیکن جو تختیاں لگی ہوئے ہیں ان کی تاریخ ان کے اوپر لکھی ہوئی ہے جو سمیت یا سمت یا جو ان کا اپنا حساب تھا سالوں کا لگانے کا وہ لکھا ہوئے تو وہ ہم نے گوگل پہ تحقیق کر کے دیکھئے تو یہ تختیاں تقریباً اسی پچاسی چھاسی نوے سال تک کی ہیں پرانی تو مندر کی تو کوئی تاریخ کسی کو بھی نہیں پتا ہے نہ اس کا نام پتا ہے نہ اس کے کوئی تاریخ کا پتا ہے لیکن جو تختیاں لگائی گئی ہیں جب مختلف جو حصوں کی تعمیر انہوں نے جو اس کو دان دیا جیسے ہم صدقہ کہتے ہیں دان دیا تو اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے تو وہ اسی پچاسی سال بنتی ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ سو سال سے تو پرانا ہو ہی سکتا ہے آپ کیا کہیں گے سار اس حوالے سے آپ کو بزرگوں نے کیا بتایا اور آپ کی پرسنل تحقیقات کیا ہے اس حوالے سے جی بلکل اس کی پرسنل تاریخ تنی ہے کہ صرف بزرگوں نے بزرگ سینہ بسینہ جو تاریخ ہمیں مل رہی ہے اسی کے مطابق یہ بہت ہی پرانا مندر آئے اور جب ہندو جہاں پر کثیر تعداد میں موجود تو یہ مرکزی عبادت کے طور پر جانا پہچانا جاتا اگر اثار محاکمہ اثار قدیمہ اس پر توجہ دیتا تو یہ بہت ہی ہسٹوریکر پلیس تھی اور بہت ہی جازب نظر تھی اگر اس پر کام کیا جائے آج بھی اس پر کام کیا جائے تو یہ ایک تاریخی ورثہ ہے پاکستان کا ہے اور اس پر لوگ آئیں گے اس کو دیکھیں گے تاریخی ورثہ ہے اکتر مجالات اپ ڈیٹ کے لئے آپ کا بات شکریہ چشتیاں بار اسوسییشن کی عدل و انصاف کی بالا دستی کے لئے ہرتال اور ریلی وکلا برادر کے پلیکارٹ اور بینز اٹھاک کنار بازی بار صدر زفر قریشی سمیت دیگر اہد دران وکلا کی شرکت بینز پر جزیز کے حق میں کلمات درشتے آپ کو بتا رہے ہیں چشتیاں بار اسوسییشن کی عدل و انصاف کی بالا دستی کے لئے ہرتال اور ریلی نکالی گئی وکلا برادر کی پلیکارٹس اور بینز اٹھاکر نارے پازی کی گئی بار صدر زفر قریشی سمیت دیگر اہد دران وکلا کی شرکت مسیح جانے کے اپنے نمائندے سے تمام وکلا حضرات جو تھے انہوں نے بائی کارٹ کیا ہوتا عدالتوں کا اور مین ریلی بھی نکالی ہے جو عدالت سے شروع ہو کر مین بزار سے ہوتے ہیں چوک پہارا مین روڑ سے پھر عدالت میں آگے ختم ہوئی ہے آج تمام جو وکلا حضرات ہیں انہوں نے بینز بھی اٹھا رکے تھے بینز کے اوپر لکھا بھی ہوتا کہ ہم ججز کے خلاف یہ جو بیان بازی اس کو تسلیم نہیں کرتے ہم ججز کا احترام کرتے ہیں اور وہ بھی شامل تھے بار صدر جو محمد زفر قریشی ہیں صاحب کا بار صدر جو ہے آفتاب گجر وہ بھی وجود ہے ریلی نکالنے کا ان کا یہ مقصد تھا کہ جن کے خلاف جو بیان بازی کی جاری ہے ججز سائیبان کے خلاف ان کے لیے آج وکلا حضرات نے یہ ریلی نکالی ہے اور انہوں نے ریلی کے بعد خطاب کی اور یہ کہا ہے کہ ہم آزاد عدلیہ کے ساتھ ہیں اور انصاف کی بہلا درسی کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں اور ہم اس چیز کو منظور نہیں کریں گے کوئی ججز کے خلاف اس طرح کی بیان بازی کریں جی زائد حسین اب ڈیج کے لیے آپ کا بات شکریہ رمضانوں میں بارک سے قبل عوام کو ریلی فراہم کرنے کی تیاریں جاری ٹپ ٹکرمیسٹر بہاورنگر نے انتظامات کو حتمی شکل دے دی رمضان بزاروں میں اشار خرنوش کی فراہمی اور گندم خریداری کا جائزہ لیا جشن بہارہ کی تقریبات اور مردم شماری کے عموم پر بریفنگ لی گئی گندم خریداری اور بردانہ کی فراہمی اور سہولیات بارے افسران نے اگاہی دی مردم شماری پر اب تک کی پیششفت اور متعلقہ امور کا بھی جائزہ لیا آپ کو بتا رہے ہیں رمضانوں میں بارک سے قبل عوام کو ریلی فراہم کرنے کی تیاریاں جاری ہیں ڈیپٹی کمیسٹر بہاورنگر نے انتظامات کو حتمی شکل دے دی رمضان بزاروں میں اشراع خرونوش کی فراہمی اور گندم خریداری کا جائزہ لیا جشن باہرہ کی تقریبات اور مردم شماری کے عموم پر بریفنگ بھی دی گئی سرگودہ میں عوام کی سہولت کے لیے اسان ٹیکس ایپ کا آغاز کر دیا گیا شہری گھر بیٹے خود اپنے گوشوارے جمع کر سکتے ہیں مزید جانیں گے اپنے نمائند شیخ اسمان سے جی شیخ اسمان بتائیے گا برکل عوام کے لیے ایک بڑی خوش خبری ہے کہ عوام کے لیے اسان ٹیکس ایپ جو ہے اپ بی آر نے جو ہے وہ اس کا آغاز کر دیا گیا ہو ہے ابھی عوام کو جو ہے شہریوں کو دربہ در کی ٹھوکرے نہیں کھانی پڑے گی گھر بیٹے ہی اپنے گوشوارے جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں وقیلوں کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے اس ایپ کے مطلق مزید ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ڈیپٹری کمیشنر علی صالح حیات کلیار علی بھائی بتائیے گا اس ایپ کے مطلق زیب مزید جی ہماری ایپ بی آر کی شروع سے یہ کوشش ہے کہ جو ایک گیپ ہے ہمارے اور ٹیکس پیرز کے درمیان اس کو ہم کس طرح سے کم کر سکتے ہیں تو اسی سلسلے میں ہم نے جو لیٹس ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ایک ٹیکس پیر آسان ایپ کو لانچ کیا ہے اس ایپ میں ایک ٹیکس پیر کی جتنی بھی بنیادی ضروریات ہیں فر ایجسٹریشن ہے ای ویریفیکیشن ہے ای پیمنٹس ہیں وہ سب اس ایپ میں ٹیبز موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا ٹیکس پیر اپنا گوشت والا بھی اس ایپ میں جمع کرا سکتا ہے تاکہ وہ گھر بیٹھے اپنے گھر کی کمفرٹ میں اپنے تمام تر جو ٹیکس کی ضروریات ہیں ان کو کمپلیٹ کر سکے تو ہماری کوشش ہے اور ہم اس کو دن بہ دن بہتر سے بہتر بنا رہے ہیں ہماری عوام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ زیادہ زیادہ اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو اپنے ٹیکس کی معاملات کا ذریعہ بنائیں جی جیسا کہ آپ نے جانا ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ پلے سٹور سے جو ایپ ہے اسے ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے اور عوام ڈڑنے کی بجائے اپنیکشن کو ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے آپ کا بہت شکریہ ٹریفک پولیس کے الکارک اور ریلیف فراہمی کامیشن سی جو ملتا نے ٹریفک مسال حل کرنے کے لیے کمر قسلی گرمی سے بچاؤں کے لیے پانی اور چھتریاں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے مسیح جانے کی حسن ملک سے جی حسن ملک بتائیے کا جی بالکل ہم اس وقت موجود ہیں اس پی چوک پر جہاں سی ٹیو ان ایکشن سب سے پہلے آگاہی کیمپینز کا آغاز کیا گیا کہ شہریوں کے لیے ٹریفک قوانین کس طرح سے ضروری ہیں اور ان کے پاسداری کس طرح سے کی جا سکتی ہے آج امبریلا ڈسٹیبیوشن کا آغاز کیا گیا ہے اور اس پی چوک سے ہی سی ٹیو صاحب نے اس کیمپینز کا آغاز کیا ہے اور اہلکاروں کے ساتھ یہاں پر موجود بھی ہیں اور امبریلا ڈسٹیبیوٹس کی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ٹیو صاحب سر سب سے پہلے تو آپ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ اتنا بہترین نظام سی ٹی ٹریفک پلیس کی جانب سے کیا جا رہا ہے سر آج امبریلا ڈسٹیبیوشن کیمپینز کا جو آغاز کی ہے اس کے سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جن ملازمان نے افسران نے ٹریفک کو منیج کرنا ہے ان کی صحت کا ان کی جان و مال کا خیال کرنا میری ذمہ داری ہے اور اس کے لیے جو موسمی اثرات ہیں ملتان کی جو گرمی ہے بڑھتی ہوئی اس حوالے سے پانے کی فراہمی چھتریوں کی فراہمی تاکہ تازہ دم ہو کر یہ لوگ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہیں جس کو تھوڑا بہت ریسٹ کی ضرورت ہے تو اپنے انچار سپروائزر سے اس سلسلے میں ریسٹ بھی کر سکتا ہے وہ سر یہ ٹوٹل کتنے چوکس پر یہ اس کیمپین کا آغاز کیا گیا ہے اور کس کس طرح سے شفٹ کا میکنیزم ہوگا وہ بھی کرنیلی بتا دیجئے گا ہمارے پاس اس وقت بیسیکلی جو چوکس ہیں وہ بارہ تیرہ چوک ہم نے مارک کیے ہیں لیکن ہماری پی ایس ایل کے نفری جو لاہور گئی ہوئی ہے اس کی واپسی پر ہم تمام کوپریشنل کریں گے اس وقت ایس پی چوک نو نمبر چونگی کشہری چوک یہ ہم نے تین چوک ایز ای سپیسیمن لیے ہیں تو یہاں پر ہم انشاءاللہ ٹریفک کٹ کے ساتھ نوکری کریں گے اور وہ ٹریفک کٹ لازمی بات ہے چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے در ہی پہنے جاسکے گی لیکن اس کو وہ چینج آور دیتا رہے گا اس کا سپروائزر انچار جو ہے ٹریفک چوک کا یہاں پر ڈیوٹی سر انجام صرف اور صرف عوام کے حفاظت کے لیے کی جاتی ہے اور اہل کاروں کے لیے یہ سہولت فرام کرنا یہ فاسد کیلئے کی جائیتی ہے حسن ملک آپ کا بات شکریہ علی پور میں شجکاری موہم پی تحت پودے لگانے کا سلسلہ جاری ہے اسیسٹن کمیشنر ڈکٹر عمران رفیق نے پودے لگا کر موہم کا آغاز کیا اسیسٹن کمیشنر کا کہنا ہے کہ میکمہ جنگلات سے مل کر پچتر ہزار پودے لگانے کا ٹارگٹ ہے گومنٹ کالج پر آئے خواتین میں آج پانچ سو پودے لگائے گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں علی پور میں شجکاری موہم کی تحت پودے لگانے کا سلسلہ جاری ہے اسیسٹن کمیشنر ڈکٹر عمران رفیق نے پودے لگا کر موہم کا آغاز کیا میکمہ جنگلات سے مل کر پچتر ہزار پودے لگانے کا ٹارگٹ ہے گومنٹ کالج پر آئے خواتین میں آج پانچ سو پودے لگائے گئے آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہر کو کلین اور گرین بنانا حوالی انترجیحات میں شامل ہے ایسا کہنا تھا سیسٹن کمیشنر کا کمیشنر ملتان ڈوین ڈیپٹی کمیشنر باہرپور زہیر انور پولیو کے خاتمے کے لئے متحرک ڈیپٹی کمیشنر نے ستلچ پل پکا پر پولیو ٹیم کو چک کیا ڈی سی نے باہرپور سے دوسرے شہر جانے والے بچے کو پولیو کترے پلائے مزید جانیں گے محمود زہیر سے جی محمود بتائیے کا ڈیپٹی کمیشنر باہرپور زہیر انور صاحب خود پہنچے ہیں باہرپور سے فور اوے تقریباً چار سے پانچ کلومیٹر دور ہے ستلوج پول پر موق چیک کر رہے ہیں پولیو ٹیموں کو بھی اور ان بچوں کو بھی جو شہر سے آ رہے ہیں کہ کیا ان کو پولیو کمپین کا حصہ بنایا گیا ہے کیا ان کی انگلی پر نشان ہے اس طرح کی بات ہے سر پلیز بتائیے جی اسلام علیکم جی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں یہ کیمپینز جو ہیں یہ آر چھ مہینے بعد تین مہینے بعد جب گورنمنٹ ہمیں ڈیریکشنز دیتی ہے تو ہم لانچ کرتے ہیں اس دفعہ گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈیریکشنز پہ تھرٹین ازلا ہیں جن میں یہ سپیشل کیمپینز جو ہے وہ شروع کی گئی ہے ہماری بسیکلی جو فوکس ہوتا ہے وہ ٹرانسٹ پوائنٹس جو ہیں خاص طور پر جہاں سے لوگوں کی مومنٹ ہوتی ہے اس کو ہم ذرا ٹائٹ مونٹر کرتے ہیں کہ جو بچہ اس شہر سے باہر جا رہا ہے وہ بھی ظاہر ہے اسی ڈسٹک میں ہی کسی دوسرے ہمارے تحصیلی شہر جا رہا ہوگا یا اگر آوٹ آف ڈسٹک بھی جا رہا ہے تو کوئی ایسا خدا نہ خواستہ بچہ ہم سے مست ہو جائے جو ایک پوٹینشل کریئر ہو اس ویرس کا والدین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے لوگ ابھی بھی فیر شکار ہیں در کا شکار ہے کہ پتہ نہیں یہ پلانے سے کچھ ہو جاتا ہے کیا کہنا چاہے دیکھیں میں ہمیشہ پیرنٹس سے خود بھی جا کے بھی ملتا ہوں جیسے اب آپ نے ابھی ادھر بھی دیکھا میں لوگوں کے محلوں میں بھی جاتا ہوں علماء اکرام سے بھی ہم نے میٹنگز کی ہیں جو اب خاص طور پر ہماری پختون کمیونٹی ہے ان کے جو لوگ ہمارے پاس یہاں پر رہش پذیر ہیں میں ان سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری جو ایلوپیتھک میڈیسنز ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ یورپین پروڈکٹس ہیں ساری ٹھیک ہے تو مجھے یہ آج تک سمائی نہیں لگی کہ اگر انہوں نے اس طرح کا کچھ کام کرنا ہے تو وہ کیوں پولیو کے کتروں میں یہ کیوں ایسا کوئی چیز ڈالیں گے جیسے ہمارے لوگوں کے خدشات ہیں پولیو کترے پلائے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شہر میں میس ہو گئے ہیں اور اسی چیز کو چیک کرنے کے لئے پانچ کلومیٹر دور شہر سے ستلوج پول پر موجود ہیں اور انگرکہ کہنا ہے کہ پلیز خدارہ والدین معاشرہ بچوں کو پولیو کترے انشور کریں میں مہمون صحیح اپ ڈیٹ کے لئے آپ کا شکریہ